موسیقی 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 تو ان سب کے اوپر ہم نے لگانا ہے جی باری باری آئل اچھے سے آئل لگانا ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈسٹ کریں گے میدہ پھر ہم اس کے اوپر روٹی رکھیں گے دوبارہ اور اس کے اوپر بھی اسیم ایسے ہی پہلے لگائیں گے آئل اور پھر ڈسٹ کریں گے میدہ اسی طرح سے ہم نے یہ پانچوں روٹیاں ایک دوسرے کے اوپر رکھ لینے ہیں آئل اور میدہ لگاتے ہوئے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پانچ روٹیاں ہی ایسے ایک دوسرے کے اوپر رکھنی ہیں آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو ایزی رہتا ہے کہ آپ اتنی روٹیاں ایزی لیے نکال پائیں گے تو وہ آپ کو اتنی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم اسے بھیل لیں گے یہاں پہ آپ بے فکر ہو کے اسے بھیلیں کیونکہ یہ چپکیں گے نہیں جیسے ہم اسے طبعہ پر ڈالیں گے تو یہ آرام سے نکل آئیں گے تو ساتھ میں ہم نے جی طبعہ گرم کر لیا ہے اس کے اوپر ہم نے بہت اچھے سے گرم کر لینا ہے پہلے آپ کو اور اس کے اوپر جب ہی ہم ڈالیں گے تو آپ کو میڈیم سے لو فلیم کر دینا ہے تو جیسے آپ کو لگے گا کہ یہ تھوڑا سا پکنا سٹارڈ ہوگی ہے اس کے سائٹ چینج کریں گے اور اوپر سے ہم اس کو نکالنا سٹارٹ کر دیں گے یہ جو پہلی ہماری سٹارڈ والی روٹی ہے نا یہ اوپر سے ہم نے نکال لیں گے پھر سیکنڈ والی اسی طرح پلٹا کے وہ نکالیں گے اسی طرح سے دوسری سائٹ پلٹا کے تھرڈ بارے نکالیں گے اور سیم ایسے ہم ساری نکالتے جائیں گے ایک تو ہو گیا یہ طریقہ لیکن اسی یہ ہے کہ جو اس کے اندر سے ہیٹ نکلتی ہے اسے کھولتے ہوئے تو اس سے ہاتھ جلنے کا بہت زیادہ حطرہ ہوتا ہے تو بہت مشکل لگتا ہے مجھے یہ نکالنا تو ایک تو آپشن یہ ہو گیا آپ کے پاس کہ آپ ایسی بنا کے سیمپل وہاں سے پلٹا کے اس کو نکالتے جائیں اور بعد میں اس کو کٹ کر لیں لیکن سیکنڈ آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم بلکل اسی طریقے سے ایک دوشے کے اوپر رکھتے ہوئے ہم اس کو بیل لیں اور اس کے بعد کٹ کر کے ہم اس کو تبوے کے اوپر ڈالیں دونوں سائیڈوں سے اسے الٹا پلٹا کے ہلا کے اور نکالنے سے پیل پر خلیم آپ کو میڈیم سے لوگی رکھنا ہے اور یوں پلٹ میں نکالتے ہی آپ کو ان کو الگ کر لینا ہے گرم گرم کی گرم گرم جی الگ ہو جائیں گی لیکن جیسے یہ تھنڈی ہوں گی تو یہ مشکل ہوگا الگ کرنا تو گرم گرم ہی آپ کو الگ کر لینی ہے ساری کے ساری اور یہاں بھی یہ دیکھیں بہت آرام سے الگ ہو رہی ہیں صرف یہ ہے کہ تبوے پہ کرنے سے جو ہیٹ آپ کو تبوے سے بھی آتی رہتی ہے اور روٹی کے اندر سے بھی آتی ہے وہ نہیں ہوگی یہاں پہ یہ ایزی رہے گا اور یہ دیکھیں جی ہماری زبردستی پٹیاں ریڈی ہو گئی ہیں اب میں سب کی شیفز میں بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس کس چیز کے لیے ہم نے کون کونسی شیف جو ہے کھاٹی ہے اگر آپ کے پاس بڑا تبا ہے تو بہت ایزی رہتا ہے آپ سکیل کے ساتھ اس کو بہت آرام سے اکٹ کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس چھوٹی یہ پٹیاں بانی ہیں اسی لیے میں اس کو اپنے طریقے سے بناوں گی اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم اس سے کیا کیا بنا رہے ہیں اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی سوفٹ سی پٹیاں ہماری ریڈی ہوئی ہیں بہت آسانے سے یہ مر رہی ہیں ٹوٹنے رہی ہیں جب ہم بیکری سے لے کے آتے ہیں تو پریزر میں جو رکھی بھی ہوتی ہیں وہ ٹوٹنے لگ جاتی ہیں یا ایزی لی وہ کھلتی نہیں ہے لیکن ہم نے یہ پہلے سے کھول کے رکھی ہیں اگر آپ پریزر میں رکھیں گے اور کافی دن بعد بھی آپ نکال کے جوز کریں گے تو یہ سیم ایسی ہی شیپ میں آپ کو ملیں گی تو یہ جی ہم نے کٹ کر لیا ہے ہاف پیس اس کا ہم نے بنانا ہے جی بڑا سموسہ اور یہ جو فل ہماری روٹی بنی ہوئی ہے اس کا ہم بنائیں گے رول اور یہ جو چھوٹا ہاف پیس ہے اس کی سموسی بنیں گی جو چھوٹے سموسے ہوتے ہیں وہ یہ دیکھیں شیپ میں نے بنا کر اس کے اوپر رکھتی ہیں اور بہت ایزی لی ان کی شیپ بن جاتی ہیں آپ گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کی کیسی بنی ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل پہ نئی ہے تو سبسکرائب کر لیں تو آپ میں یاد رکھی گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی